بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لیے جو ٹاپک لے کر آئی ہوں برج اکرب یعنی سکورپیو والے افراد کے لیے یہ سال دوہزار چوبیس کیسا رہے گا ستاروں کی گردش کی حوالے سے زہل گزشتہ سال سات مارچ سے پانچویں گھر میں رہتے ہوئے براہ راست دوسرے آٹھویں اور گیارویں گھروں پر نحس نظرات رکھے ہوئے ہیں گھرے لو مسائل اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کی خرابیاں بچوں کی جانب ادم توجہ ہونے کا امکان اور بچوں کی فکریں متاثر کریں گی گھرے لو معاملات مالی معاملات منگنی شادی بیہا انامو لوٹری اور بیرون ملک سفر کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ مختصر تفصیل کے ساتھ سادہ سے الفاظ میں بتاؤں گی میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا گھرے لو معاملات کیسے رہیں گے اس سال دوہزار چوبیس میں اکرابالے افراد کے گھرے لو معاملات کی حوالے سے چوتھے گھر کا حاکم سیارہ زہل بدستور اہل خانہ کے ساتھ آپ کے معاملات میں تلخیاں لاتا رہے گا اور زہل کی گزشتہ سال سات مارچ سے پانچویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے خود کو تنس تانے اور جلی کٹی سننے کے حوالے سے تیار کریں اور فروری دوہزار چھبیس تک زہل کی موجودگی رہے گی والدہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اور والدہ کی صحت اور اہل خانہ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے زمین جائداد پراپرٹی وغیرہ کی فروخت کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں تیرہ فروری سے تئیس مارچ مریخ چوتھے گھر میں نحس ہوتے ہوئے آپ کی شخصیت اہل خانہ کے نشانے پر ہوگی ان دنوں زمین جائداد کی فروخت کی حوالے سے تلخی یا لڑائی بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی وراثتی حوالوں سے جو مسائل گزشتہ سال سے چل رہے ہیں وہ زیادہ الجے ہوئے تو نہیں ہیں لیکن اس سال چھبیس مائی کو مشتری کے آٹھویں گھر میں آ جانے سے آپ باقاعدہ طور پر وراثت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی اور گھریلو حالات اور جائداد کی خرید و فروخت کے لیے سولہ فروری تا پانچ اپریل ساد اوقات ہوں گے ان معاملات کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں مالی معاملات کیسے رہیں گے اقرب افراد مالی معاملات کی حوالے سے ابتدائی پانچ ماہ اچھے ثابت ہوں گے روز مراخراجات اور روپیہ پیسہ کے حصول میں آپ کے مال کا حاکم ستارہ مشتری چھبیس مائی تک معاملات ثابت ہوگا چھبیس مائی کو مشتری کا داخلہ آٹھویں بورج جوزہ میں ہو جائے گا وراثتی اکاؤنٹ سے مالی استحکام آ سکتا ہے جبکہ مشتری یہاں نئی شراکتداریوں اور سسرالی رشتداریوں کے ساتھ نئے مالی منصوبوں کی بنیاد رکھنے کے امکانات بھی ظاہر کرتا ہے 29 اپریل سے 17 جون تک زہرہ کی ساتھویں اور آٹھویں گھر میں آمد اور مشتری کے ساتھ ملنے سے آپ کو کثیر رقم ملنے کے ساتھ کاروباری افراد اور ملازمت پیشہ افراد کی آمدنی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کرزوں کو اس سرنو شیڈیول کرنے میں کامیابی مل سکتی ہے جبکہ کرزوں کو ادا کرنے میں آسانیاں مل سکتی ہیں جبکہ پانچ ستمبر تا چار نومبر مریخ کی نحوست مالی معاملات شراکتی معاہدے اور کرزوں کے حوالے سے نحس ایام ہوں گے منگنی شادی ازدواجی معاملات اور انامی بانڈ سلوٹری مشتری سال گزشتہ سے ساتھویں گھر میں رہتے ہوئے مسلسل کامیابیاں دے رہا ہے منگنی رشتہ تیہ ہونے اور شادی پیہ کی کوششیں اس سال بھی آغاز سال سے ہی چار جنوری تا تیرہ فروری مریخ کا شرف میں ہونا سادھ وقت ہوگا اس کی علاوہ بارہ مارچ تا چار اپریل اور انتیس اپریل تا چوبیس مئی مریخ کا سادھ حالت میں رہتے ہوئے شراختی اور ازدواجی معاملات بہتری لانے کے ساتھ نئی شادی کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی موزن ترین وقت ہوگا انامی سکیموں یا لوٹری اور سٹاک مارکیٹ سے روپیہ پیسہ کے حصول کی کوششیں بھی کامیاب ہونے کے امکانات ہیں ان تاریخوں میں سرمایہ کاری کریں باقی سال کے دوران بڑا فائدہ ملنے کے امکانات کم ہیں اولاد کے خواہش مند افراد ان دنوں دعا اور دوات دونوں سے اولاد کی حصول کی کوششیں کریں انشاءاللہ آپ کی خواہش پوری ہوگی تین جون تا سترہ جون اتارت کا آٹھویں گھر میں قیام حسب منشاہ شراکتی معایدات کرنے شادی بیہا کرنے یا ناراض جوڑے میں اختلافات ختم کرنے کی حوالے سے ساد اوقات ہوں گے تاہم دو اپریل تا پچیس اپریل پانچ اگست تا انتیس اگست اور پچیس نومبر تا سولہ دسمبر اتارت کی رجت کے آیام میں تحریری مہدوں میں نہایت محتاط رہیں اور اس کے علاوہ تیس جون تا پندرہ نومبر زہل کی رجت اور نو اکتوبر سے مشتری کی رجت کا آغاز میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کریں سرمایہ کاری کی حوالے سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں حج و عمرہ بحرون ملک سفر اور عالی تعلیم کمر نومے گھر کا حاکم سیارہ ہو کر ہر ماہ شرف و عوج کی کیفیات سے گزرتا ہے عالی تعلیم کی حوالے سے عالی تعلیمی اداروں میں داخلے کی خواہش مند افراد کو کامیابیاں ملتی رہتی ہیں کمر کا بارویں گھر میں قیام امیگریشن کی حوالے سے کچھ رکاوٹیں لا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مریخ کا پانچ ستمبر تا چار نومبر نومے گھر میں نہس ہونا اور تیس ستمبر تا اٹھارہ اکتوبر زہرہ کا نہس ہونا اور نو اکتوبر تا سال آخر تک مشتری کے رجعت کے ایام میں آپ کو حج زیارات اور بیرون ملک سفر میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں مذہبی سفر میں بھی رکاوٹیں آ سکتی ہیں تاہم اتارت کا چار اکتوبر تا نومبر سات قیام کچھ افراد کو کامیاب کر سکتا ہے مزید اپنے زائچے کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ